بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب مزے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے جگر یعنی لیور انسانی جسم کے بہت ہی ضروری آرگن ہے یہ پسلیوں کے پیچھے اور ریڈ کی ہڈی کا درمیان پائے جاتا ہے یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے اگر اس کی ویڈ کی بات کی جائے تو اس کا ویڈ تقریباً تین پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے عام دور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جگر صرف خون بناتا ہے لیکن یہ خون بنانے کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک ہزار کے قریب ڈیفرنٹ انسائم بھی بناتا ہے جسم کے تقریباً تمام فنکشنز میں لیور کا اہم کردار ہوتا ہے مگر ہمارے غلط طرز زندگی اور ناکس غذاق استعمال سے یہ مخلی بیماریوں اور خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے جگر کی مریض کو دیری پروڈکٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ لیور فرینڈلی ہوتی ہیں ریٹ میٹ، سموکنگ، فیزی ڈرنگز، جنگ فوٹ، الکوہل، نمہ کا بہت زیادہ استعمال جگر کے لیے بہت نقصان دے ہیں جگر کے مریضوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ چکن اور سی فوڈ استعمال کریں سیب، گریپ فروٹ، انگور، اکروٹ، چکندر، بروکلی، پارسلے، ایوکاڈو، لیسن، ادرک اور اس قلبت جتنے بھی سٹرس پھل ہیں جیسے کہ لیمن اور مالٹا یہ فیٹی لیور میں بہت زیادہ فائدہ مند پائے جاتے ہیں آج ہم لیور ڈیٹاکس اور اس کے فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے ایک انتہائی سیمپل ریمیڈی لے کے آئے ہیں جس میں صرف پانچ انگیریڈنٹس استعمال ہوں گے سب سے پہلے اس میں ہے لوکی، لیمن، حلدی، پارسلے اور لہسن لہسن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دیسی لیں جب بھی آپ لہسن کا کسی میڈیسنل پرپس کے لیے استعمال کریں تو کوشش کریں کہ صرف دیسی لہسن ہی استعمال کریں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اپنے انگریڈینٹس کے کچھ بینیفٹس بتا دوں لوکی غزائیے سے بھرپور سبزی ہے اس میں لو کیلوریز ہوتی ہیں لوکی کے پھول، پتے، بیچ، سب ہی غزائی دوائی کے دور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں لوکی کے اوپر قدرتی ویکس کوٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے لوکی بخار دور کرتی ہے، جسم کی گرمی دور کرتی ہے کینسر میں بہت مفید ہے میوکس یعنی بلگم کو جسم سے نکالتی ہے لوکی کے استعمال سے نروس سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ لوکی لیور کو ڈیٹاکسی فائی بھی کرتی ہے آپ دیکھئے گا کہ ہماری آج جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں یہ سب کے سب لیور ڈیٹاکسی فائی کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے ہیں لیمو کے بارے میں میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں اس میں سٹرس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹامان سی بھی اس میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہ لیور کی ہلتھ کے لیے بہت فائیدہ ماند ہے حلدی حلدی لیور فنکشن امپروف کرتی ہے حلدی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اس قدر پاورفل ہوتے ہیں جو ٹاکسن سے لیور ڈیمیج کو روپتے ہیں اس کے علاوہ حلدی لیور انجری کو ٹھیک کرتی ہے حلدی کینسر میں بھی بہت زیادہ فائیدہ ماند پائی گئی ہے دل کے امراض سے بچاتی ہے زخموں کو بھرنے کے لیے تو حلدی کا کوئی ثانی ہی نہیں اس کے علاوہ حلدی انٹی انفلمیشن پروپٹیز بھی رکھتی ہے اب ہم لیسن کی بات کرتے ہیں لیسن کے بے شمار فائید ہیں لیکن آج ہم صرف لیسن کے لیور کے فائید پر بات کریں گے لیسن میں ایک منرل پائے جاتا ہے جسے سیلینیم کہتے ہیں یہ منرل یعنی سیلینیم لیور کی صفائی کے لیے بہترین مانا جاتا ہے سیلینیم لیور سے تمام ٹاکسینز کو دور کر دیتا ہے اب دیکھیں کہ جو لیسن ہے وہ بھی لیور ڈیٹاکسی فائی کرنے میں بہترین مانا جاتا ہے اب دھنیہ پہ بات کر لیں دھنیہ لیور فنکشن کو امپروف کرتا ہے دھنیہ میں انٹی سیپٹک پروپٹیز پائی جاتی ہیں لیور ڈیٹاکس کرتا ہے لیور کے متعلق ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں باڈی میٹابولیزم اور ایمیون سسٹم کے مضبوط ہونے میں ہم ہی آپ کا باڈی میٹابولیزم ٹھیک کام کرے گا اور آپ کا ایمیون سسٹم بھی کمزور ہو جائے گا اور آپ کے بیماریاں جلد حملہ ور ہو جائیں گی اب ہم چلتے ہیں ہم نے اپنی اس ریسپی کو کیسے تیار کرنا ہے آپ نے ایک درمیانے سائز کی لوکی لے لینی ہے بہت بڑی نہیں لینی لوکی کو آپ نے چھیل لینا ہے میں نے آدھی لوکی چھیل لی ہے کیونکہ میری ایک گلاس کی ریمیڈی ہے تو اس میں آدھی لوکی ہی ڈالے گی اس کو میں کارکے گرینڈر کے جگ میں ڈال رہوں گا یہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے جگ میں ڈال رہوں اب میں اس کے اندر تقریباً ایک پینچ ہلدی ڈالوں گا جس اتنی سی آپ دیکھ لیں اس کے بعد ایک جوہ دیشی لیسن کا ڈالوں گا اگر چھوٹا جوہ ہو تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میرے اس جوہ کا سائز تھوڑا مناسب ہے تو میں نے ایک ہی لیے اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے دھنیا ایٹ کر دیا یہ گلاس میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا اب اس کو میں اچھے سے اس کا شیک بنا لوں گا ہمارا شیک ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں گلاس میں ٹرانسفر کروں گا اب اس کے اندر میں ہاف لیمن کا جوس اٹ کروں گا ہاف لیمن کا جوس میں اس میں اٹ کر رہا ہوں اچھے سے اس کو مکس کر لیں یہ لیجئے آپ کا زبردست نیچرل لیور ڈیٹاکسی فائر ڈرنک ریڈی ہے آپ اس ڈرنک کو ڈیلی نہار مو پی سکتے ہیں اس ڈرنک کے لینے کے تقریباً آدھا گھنڈا کے بعد آپ اپنا جو روٹین کا ناشتہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اسے آپ مسلسل استعمال کریں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے لیور کوئی پرابلم ہے تو کچھ ہی اس کے دنوں کے استعمال سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے لیور کی پرابلم میں بہت زیادہ آپ کو افاقہ محسوس ہو رہا ہے آپ ہماری اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریمیڈی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے ضرور پرس کریں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان